شہرِ گل میں صدارتی الیکشن کی حل چل اپوزیشن کے دونوں صدارتی امیدوار لاہور میں سرگرم صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی سیاسی جوڑ توڑ اروج پر مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ہم ملاقات پیپلز پارٹی کی بوٹی کٹھے کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک اپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکا صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈھٹ گئیں شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کا عظم پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئے کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دستمرداری کے لیے پی پی کو گیارہ جماعتوں کو ادماد میں لینا ہوگا مولانا فضل الرحمان بولے جس جماعت کی ہٹ لسٹ پر خود میں ہوں کسی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کی جد و جہد جاری ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی حلوہ بھی اکٹھے کھایا ووٹنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریا ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے خواجہ سادھ رفیق پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی صدارتی دوڑ سے دستبرداری کی امید پی پی صدارتی امیدوار چوہدری احتزاز ایسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو احتزاز صدر بن سکتے ہیں کمہ زمان کائرہ بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اپوزیشن متحد نہیں مگر بعض ایشوز پر ایک پیج پر ہوتی ہے پریس کانفرنس سبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی عراقین سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکنے اسمبلی کو ترکیاتی فنڈز نہیں ملیں گے سب کو یکسا حقوق دیے جائیں گے عبداللیم خان کی گفتگو این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن ولید اقبال کی ڈو ٹو ڈور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیراعظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا میں پارٹی کا ایک کارکون ہوں میں نے چاریس سار پارٹی کے خدمت کی ہے میرا یہ حق بھی بنتا ہے ایک آدمی اپنے علاقے سے الیکشن ہار جاتا ہے میرا خیال اس کو کوئی حق کا اصل نہیں ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے جا کے الیکشن لڑے این ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن نون لی کے سابق صدر حاجی حنیف بھی میدان میں آگئے شاہد کا کان عباسی اور عابد شیر علی کے ناموں پر تحفظات کا اظہار پارٹی قیادت سے اندرون شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی اپیل ہر وزیر کو نوے روز میں اپنا کام مکمل کرنے کا کہا گیا ہے امید ہے پندرہ روز تاکہ انڈسٹری کی پالیسی سامنے لائیں گے پنجاب میں سیپے کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا محول فرہم کرنا ہے سبائی وزیر سنت و تجارت میہ اسلام اقبال کا راجپور ٹاؤن میں عشائیہ کی تقریب سے خطاب مدامی باغ صدیقہ قالونی میں شادی کی خوشیوں نے پڑوسی کے گھر صفے ماتم بچھا دیا شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خاتون جانبہک ہوای گولی چھت پر کھڑی بائی سالہ ماریا کو لگی پولیس نے چار گھنٹے بعد ماریا کی لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا سکیہ پول میں پسند کی شادی پر لڑکی کے گھر والوں کی فائرنگ فائرنگ سے لڑکا جانبہک لڑکی زخمی جسے میوہ اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق لڑکے کو نو لڑکی کو چار گولیاں لگیں لاش میوہ اسپتال منتقل ملزم فرار دوست نے پیسوں کے خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لقوت میں خالد نامی نوجوان کے اغواق کا ڈراب سین دو روز بعد لاش برامد انتیس سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ڈیفنس بی بلوک سے موڈل گرل انم کی لاش ملنے کا معاملہ پوش ماتم مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورنزک لیب بجوا دیے گئے لواحکین نے پولیس کو قانونی کا روائی سے منع کر دیا سفاکیت کی انتہا ایک اور ننی جان درندگی کی بھیج چڑھ گئی بندرود کے علاقے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لواحکین کا بچے کلاش بابو سابو چوک میں رکھ کر شدید احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی وزیراعلا پنجاب کا نوٹیس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب رائیوینڈ کے علاقے میں ملزم ناصر کی آٹھ سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش بچی کے شور مچانے پر محلے داروں نے ملزم کو گرفتار کروا دیا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ دش کر لیا ناکس کلفیاں بنانے والوں کے خلاف فوڈ آثورٹی کی کارروائیاں تیز لاہوریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤسز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو جرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نوٹسز جاری ترخت لگاؤ ملک سرسبز بناو پنجاب رینجز کے جانب سے شجرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنل رزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے صوبائی وزیر اپاشی سردار محسن لغاری نے گورنمنٹ انجنئرنگ اکیڈمی میں پودا لگایا صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کینگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شجرکاری مہم شریک چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت کا معاملہ دو ماہ میں دو مادہ زرافے ہلاک امباد کیسے ہوئیں انتظامیہ کی غفلت یا موت تب بھی تھی 22 جولائی کو مرنے والے زرافے کی پوش مارٹم ریپورٹ تحال نہ آسکی قومی ہوکی ٹیم ایجن گیمز میں شرکت کے بعد رات گئی لہور ائرپورٹ پہنچی قومی ہوکی ٹیم میجی ارلائن کی پرواز کیو آر 620 سے وطن واپس پہنچی اور ایکسپو سینٹر میں بین الکوامی فوڈ ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے اسٹالز تاجر برادری کی دلچسپی موسیقی